موسیقی موسیقی ہلو فرنڈز گوڈ مارنگ شاغت حیچات گن آج کے اس کیمیسٹری کے کلاس میں جہاں پر ہم سب نئے ٹاپک کی چرچائیں کریں گے کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کھیکیش برکاش ہے ساری ڈیئرز کس پرکاش سے نابی کے وکھنڈن اور نابی کے سنلین کی پرکریائیں ہوتی ہیں آج کی کلاس میں ہم دیکھ پائیں گے چھات گن کہ ہمارے آس پاس میں جو سمان پائے جاتے ہیں یا پھر کیمیسٹری کے لائبروٹری میں جب آپ جائیں گے کیمیسٹری کے کیچن میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو تین سمان ملتا ہے سو کہہ جاتا ہے عمل چھار اور لون ایسیڈ بیس اور سالٹ اس ایسیڈ بیس اور سالٹ کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ عمل وہ پدھارت ہیں جو نیلے لٹمس پیپر کو لال کر دیتے ہیں ارثات ہماری پوری ڈیپنڈنسی ان عملوں پر ہوتی ہے ان لٹمس پیپر پر ہوتی ہے بھائی ہم سب عملوں کی پہچان کرتے ہیں چھار وہ پدھارت ہیں جو لال لٹمس پیپر کو نیلہ کر دیتا ہے اور اداسین وہ پدھارت ہیں جو اس میں کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا اس ادھار پر ہم لوگ پریوک سالاؤں میں عمل چھار کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں رہی بات لون کا تو یہ ہمیسہ یاد رکھے گا کہ لٹمس پیپر پر لون کا کوئی بھی پربھون نہیں پڑتا ہے عمل اور چھار دونوں کو جب سنیوک کراتے ہیں تو لون اور جل بنتا ہے دو تین بہت اچھے کوشنز پر اچھا کے لیے آپ کے بنتے ہیں جس کے بستری چرچائیں ہم سب عمل چھار لون کے تحت میں کہیں گے ہم سب یہاں لٹمس پیپر کی بات نہ کر کے ہم سب بات کریں کہ عمل کے گون کیا ہوتے ہیں اور یہ کس پرکار کے بھی ہیویئر کرتے ہیں ان عملوں کی پہچان سکھیں گے کتنے پرکار کے عمل ہوتے ہیں ان کی جانکاری لیں گے اور ان عملوں کے ہمارے عام جیون میں کیا کیا پریوک کیا جاتے ہیں اس کی ساندار چرچائیں کریں گے جھادگین آئیے باتیں کرتے ہیں چرچائیں کرتے ہیں اور آپ کو اس چپٹر پر ماسٹر بناتے ہیں تو چلیے عملوں کی بات کیجئے میرے ساتھ میں لکھے ڈاز لکھے سب سے پہلی ہیڈنگ کریٹ کیجئے عمل کا عمل کی براڈ ہیڈنگ کریٹ کیجئے چھاتگین ایسیڈز اور ڈاز لکھے کر لکھے عمل وہ یوگیک ہیں جاہر بات ہے عمل آپ نے نام سکھتا ہے اسٹیل اسٹو اسو فور ایچنو تھری یہ سب کیا ہے اس میں کئی پرکار کے تطویس میں ملے ہوئے تھا یہ پہلے تو ایک یوگیک ہے لکھے ہم یوگیک ہیں یوگیک بتاتے ہیں جن میں ایک سے ادھیک جن میں ایک سے ادھیک بستھاپن سیل جن میں ایک سے ادھیک بستھاپن سیل ہائیڈروزن پر مانو بستھاپن سیل مطلب اس ہائیڈروزن کو ہٹایا جا سکتا ہے بستھاپن سیل ہائیڈروزن پر مانو بستھاپن سیل ہائیڈروزن پر مانو بدیمان رہتا ہے مطلب ہم لوگ واپ پدار تھے جس میں ایک سے ادھیک بستھاپن سیل ہائیڈروزن پر مانو رہتا ہے ارثات اس کو تولا جائے تو ہائیڈروزن کا بستھاپن ہو جائے گا ایک سے ادھیک ایک سے ادھیک بستھاپن سیل ہائیڈروزن پر مانو ہوتے ہیں ہوتے ہیں کلیر ہو گیا؟ نیچے ڈاز بولٹ امل وے پدارت ہوتے ہیں جو نیلے لیٹمس پیپر کو لال کر دیتے ہیں امل وے پدارت ہوتے ہیں جو نیلے لیٹمس پیپر کو لال کر دیتے ہیں یہ لیٹمس پیپر کے رسپیکٹ میں یاد رکھئے گا ادھر کے رسپیکٹ میں یاد رکھئے گا کہ اس میں ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن بستھاپیت ہونے والا ہوتا ہے امل سواد میں کھٹے ہوتے ہیں املوں کا سواد کسا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے امل بیدھوت کے سوچالک ہوتے ہیں امل بیدھوت کے سوچالک ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنا اچھا کوشن ہے پریشہ کے لیے امل بیدھوت کے سوچالک ہوتے ہیں دیکھیں اس میں اگر مالی کہے گا جیسے پانی پانی میں تو کرنٹ فلو کرتا ہے اگر ہم منرل وارٹر لے جس کو آئونائز کر کے ہٹا دیا جاتا ہے کوئی بھی آئین اس میں نہیں رہا جاتا ہے آئین کو توڑ دیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گا کیا کہ اس میں اگر ہم اگر ڈسٹلڈ وارٹر میں آسو تجلی اس کو کہا جاتا ہے جو ہم لوگ بجار میں لے کر کے پینے کا کام کرتے ہیں وہ تو ڈسٹل وارٹر ہے تو اس ڈسٹل وارٹر میں اگر تھوڑی ماترہ امل کی ملا دی جائے تو وہ بیدھوت کا اس میں سنچالان ہونے لگتا ہے وہی کوشن پوچھتا ہے کہ آسو تجل میں جس کو ڈسٹل وارٹر کہتے ہیں اگر ایک بند امل ڈال دی جائے تو کیا اس میں دھارہ پروائیت ہوگا ہنڈیڈ پرسنڈ دھارہ پروائیت ہو جائے گا کارن کیوں کیونکہ اس میں ہائیڈروجن آئین موجود ہے اور آپ نے جسٹ ابھی آپ کو بتائے کہ ہائیڈروجن کا بھی ستھاپن ہو جاتا ہے ارثات کرنٹ اس میں دھارنا سروع ہو جائے گا دوسرا ٹھیٹھ فاسا میں سمجھئے کہ عمل جو ہے وہ بیدھوت کا سوچالک ہوتا ہے اس لئے کرنٹ دھارنا سروع ہو جائے گا تو تھوڑا سا کنسپٹ سے پڑھنے سے یہ سب ٹاپک آپ کو بہت اچھے لیں گے کہ کیا جل میں عمل ملا دیا جائے آسوٹ جل میں جس میں آئین توڑ دیا جاتا ہے اس جل میں کیونکہ یہ کومن جل پر کرنٹ تو ایسے ہی دوڑتا ہے چونکہ وہ منرل یوک تو جل ہوتا ہے ایچ پلس اور ایچ مائنس میں وہ ٹوٹتا ہے تو پلس اور مائنس دو وہاں کہانیاں چلتا ہے تو وہ تو ہو جائے گا لیکن اقدم یاد رکھے گا کہ آسوٹ جل میں یعنی کہ ڈسٹل وارٹر میں اگر ہم سب عمل ملا دے تو نشتی طرح سے جو ہے وہ چھاتکن آپ کا یہ کام کر لیتا ہے چھک نا تو لکھے عمل ودھوت کے سچالک ہوتے ہیں نیکسٹ عمل دھاتو سے ابھیقریہ کر کے ہائیڈروجن گیس مکت کرتے ہیں وہ پہ جب پڑھائے بھی ہیں دھاتو کی عملوں کے ساتھ ابھیقریہ میں آپ کو پڑھائے گیا ہے عمل دھاتو کے ساتھ ابھیقریہ کر کے سوری عمل دھاتو کے ساتھ ابھیقریہ کر کے ہائیڈروجن گیس مکت کرتے ہیں ہم دھاتو کے ساتھ ابھیقریہ کر کے ہائیڈروجن گیس مکت کرتے ہیں اب ہم لوگ پڑھیں گے ہم لے سمبندھی آدھونک ویچار دھارائیں ہم لے اب پڑھیں گے موڈرن کنسیپٹ موڈرن کنسیپٹ آف ایشیڈز موڈرن کنسیپٹ آف ایشیڈز اس کی باتیں کریں جھتگیر موڈرن کنسیپٹ آف ایشیڈز کی عملوں کی باتیں کریں گے اور اس کی موڈرن کنسیپٹ ہم سب دیکھیں گے کہ آج کی پچھوں میں اس کے کنسیپٹ کیا ہے موڈرن کنسیپٹ آف ایشیڈز کیا ہے اس میں سب سے پہلہ لکھے گا آرہینیس کا آئینک سدھانت نمبر پہلا آرہینیس کا آرہینیس 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 اور آرہینیس کا سدھانت دیکھیں گے جبکہ ان کا سدھانت آئینک سدھانت کہا جاتا ہے اس کے لئے آرہینیس کا سدھانت اسی سے یہ کیلئے ہو جائے گا ہم جان پائیں گے کوئی بھی پدارت جو دیا گیا پدارت ہے عمل ہے کہ نہیں اس کی پہلانت کرنے کے لئے ہی جو ہے تو چھتکن آپ دیکھ پا رہے تھے کہ آرہینیس کا آئینک سدھانت کہتا کیا ہے ہم دیئے گئے پدارت میں دیئے گئے سبسٹانس میں یہ کیسے سمجھ پائیں گے کہ دیا گیا پدارت جو ہے میرا وہ عمل ہے کی چھار ہے کی لون ہے تو عملوں کی پہچان کے لئے آرہینیس کا سدھانت بہت بہت معنی رکھتا ہے لکھئے سیدھے سیدھے آرہینیس کا سدھانت کہتا کیا ہے لکھئے عمل وہ پدارت ہے جو جل میں گھل کر ہائیڈروجن آئین دیتا ہے عمل وہ پدارت ہے جو جل میں گھل کر ہائیڈروجن آئین دیتا ہے کوئی بھی اگزامپل لیکھیں سپورز کیجئے کہ ہم ایک ایک سی ایل کا اگزامپل لیتے ہیں یہ تو عمل ہے اس کو جل کے ساتھ گھولا دیجئے جب اس کو جل کے ساتھ گھولائیں گے تو دیکھیں یہ کیا دے گا ایچ پلس اور سی ایل مائنس آئین آپ سمجھ سکتے ہیں ایچ پلس پلس سی ایل مائنس آئین یہ دیتا ہے ارثات دیکھیں ہم کو جیسے ہی جل میں گھولیں گے ہم کو کسی بھی قیمت پر ہائیڈروجن پلس آئین ہم کو کیا ہوگا مل جائے گا اور یہ ریاکشن جو ہوتی ہے وہ دونوں طرح سے ہوتی ہے پھر اس کو ملائیں گے جب ان دونوں کو ملائیں گے تو پونہ ہم کو یہ کیا ہوگا پرابت ہو جائے گا دونوں کا ایکوش سولوشن پرابت ہوتا یہ بھی یاد رکھے گا ایکوش یہ دونوں کا ایکوش سولوشن ہم دوں کو پرابت ہوتا ہے پھر اسی طرح سے اگر ہم H2SO4 کو لیتے ہیں اس کی ابھی قریا جل کے شاد کراتے ہیں تو اس کی ریاکشن دیکھ لیجی آپ پھر یہ کیا ہو جائے گا 2H پلس آئین اور پلس SO4 مائنس مائنس آئین آپ ہر ایک اسطحیتی میں دیکھیں نچھات گین کہ یادی امنوں کو جل کے ساتھ ابھی قریا کرائے جائے تو وہ H پلس آئین دے رہا ہے دونوں کا ایکوش سولوشن ایکوش دونوں کا ایکوش سولوشن پرابت ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارہینیس کا جو صدحانت ہے وہ یہ ہمیں اس اور انمک کرتا ہے جھات گین کہ جو کوئی بھی عملی پدارت کو یادی جل میں گھولا جائے تو ہر ایک اسطحیتی میں وہ H پلس آئین دیتا ہے تیشہ اچھی طرح سے یاد رکھے گا یہ بہت بہت ہٹ کنسپٹ ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تو ارہینیس کا صدحانت کو لکھ لیجئے فٹاک سے ارہینیس کا صدحانت ہم نے وہ پدارت ہیں جو جل میں گھول کر کے H پلس آئین دیتا ہے H ہائیڈروزن آئین دیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے برانسٹینڈ اور لوری کا صدحانت ارہینیس کے صدحانت کے بعد میں ہم سب چلیں گے برانسٹینڈ اور لوری کا صدحانت نیکسٹ ہمارے پاس جو صدحانت آئے گا وہ ہوگا برانسٹینڈ اور لوری کا صدحانت برانسٹینڈ برانسٹینڈ اور لوری کا لوری کا صدحانت عمل اور چھار کے لیے بہت امپورٹن کنسپٹ ہے برانسٹینڈ اور لوری کا صدحانت چھتگن برانسٹیڈ برانسٹیڈ اور لوری کا صدحانت لکھیں اس صدحانت کے انوصار اس صدحانت کے انوصار عمل وے پدارت ہیں عمل وے پدارت ہیں جو کسی دوسرے پدارت کو جو کسی دوسرے پدارت کو جو کسی دوسرے پدارت کو پروٹون پردان کرتا ہے جو کسی دوسرے پدارت کو پروٹون پردان کرتا ہے جو کسی دوسرے پدارت کو پروٹون پردان کرتا ہے آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب دیکھ لیجئے سی ایس تھری سی او او ایچ اسلٹک ایسیڈ ہے اب کیا ہوگا یہ کیسا پدارت ہوگا یہ اب دیکھ لیجئے اس کو کہ جیسے ہی اس کو ہم لوگ برانسن لاری کا سدھاند کہتے ہیں جب یہ آئین ہو کر کے ٹوٹتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ایچ پلس اور پھر یہاں جو بچ گیا آپ کا کیا بچ گیا ہے سی ایس تھری سی او او مائنس کس پرکار سے یہ ٹوٹ گیا چھت گن اس کی کلپنا آپ کو جو ہے وہ کرنی چاہیے یہاں پر پلس کر لیجئے ایچ پلس اور سی ایس تھری سی او مائنس دیکھیں یہ پروٹون ہے تو برانسن لاری کا سدھاند یہی کہتا ہے کہ ہم لوگ وہ پدارت ہیں جو کسی دوسرے پدارت کو پروٹون پر دان کرتا ہے آپ دیکھیں ایس ٹوٹ گیا جی تو یہ ایچ اس کو دے سکتا ہے کیا نہیں دے سکتا ہے اس ریاکشن کو فٹاک سے جب ہم لوگ کمبائن کریں گے تو پونہ ہم لوگ اس کو لے پائیں گے کی نہیں لے پائیں گے ہم دونوں طرف سے یہ کر کے آپ کو اسی کرن سے دکھا رہے ہیں کہ کس پرکار سے دیکھیں یہ پروٹون بل 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 بات وہی ہو گیا جو ہمارا ارہینس کا کنسپٹ ہے وہی سیم کنسپٹ برانسٹین اور لاری کا بھی چل رہا ہے اور برانسٹین اور لاری بھی یہی چیز ہمیں سمجھا پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایچ پلس آئین دیتا ہے اور وہ ایچ پلس کو یہ پروٹون نام دیتے ہیں بس یہی انتر ہے اب ہم ایچ ایناو تھری کی باتیں کر لیں ایچ ایناو تھری کی باتیں کر لیں تو پھر ایچ ایناو تھری کی ریاکسن کرائیں گے تو یہ کیا ہو گیا ایچ پلس اور ایناو تھری مائنس ایہاں پلس کر لی تو کتنے مجھے سے چھتگن ہم سب ان کو دیکھ پانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ایچ ٹو کی بات کریں تو پھر یہ کیا دے گا H پلس اور OH مائنس آئین تو اس پرکار سے یہ سمجھا جانا چاہیے کہ برانچنڈل لارکس میں آپ ہر ایک استطیق میں دیکھئے کہ کیس پرکار سے دیکھیں یہ کیا ہے میرا یہ میرا ہے بیس اس کو ہم لوگ بھاسم کہتے ہیں یہ کیا ہے میرا بیس یہ کیا ہے میرا بیس اس بیس کو یہ ہائیڈرزن یہاں دے رہا ہے اس بیس کو یہ ہائیڈرزن یہاں چلا آئے گا اس بیس میں یہ ہائیڈرزن یہاں پر چلا آئے گا تو ہم بہت آسانی سے چھتگین برانچنڈل لارکس دہانت کو پڑھ پاتے ہیں اور اسے دیکھ پاتے ہیں کہ کس کارن یہ پوری ابھی کے لیے کیسے چلتی ہے اور کیسے پروٹون جو ہے وہ دوسرے پدارت کو دیا جا سکتا ہے ارتھارت برانچنڈل لارکس دہانت بھی اپنے زمانے میں بہت بہت پرشد ہوا تھا چھتگین آئیے آپ کو اس کے تیسرے پڑھا پر لے کر کے چلتے ہیں اور تیسرا پڑھا ہوگا میرا لویس ایسیڈ اور بیس بس لاسٹ ہو ہی پڑھا دیں گے کہانی کتم ہو جائے گا لویس ایسیڈ تین سدھانت موڈرن کنسیپٹ آف دا ایسیڈ میں آپ کو ہم دیئے ہیں کہ موڈرن کنسیپٹ آف ایسیڈ میں آپ کا پہلا سدھانت ہو گیا آرہینس کا سدھان کہ کسی بھی عملی پدات کو جل میں گولا جائے آپ کا لویس ایسیڈ جو ہے وہ بالکل الگ کنسیپٹ ہے اس میں ایک لون پیر آف ایلیکٹرن ہوتا ہے نرجن جوڑی کہتے ہیں وہ الگ رہتا ہے جو کی مل جاتا ہے عملوں کا نربان میں ایک چیتر کے سارے دکھا دیں گے اپنے آپ کا کلیئر ہو جائے گا تو آئیے آپ کا سواگت کرتے ہیں تیسرے پڑھا پر چھاتگن جو کی موڈرن کنسیپٹ آف عمل ہے موڈرن کنسیپٹ آف ایسیڈ سے اس موڈرن کنسیپٹ آف ایسیڈ میں آپ دیکھ پائیں گے چھاتگن کی کس پرکار سے یہ جو ہے ہوا ہے تو آئیے آپ کا سواگت کرتے ہیں موڈرن کنسیپٹ آف ایسیڈ کے تیسرے سیدھاند کا لیویس کا الیکٹرونک سیدھاند تو تھرڈ نمبر ہم لوگ کا ہو جائے گا لیویس الیکٹرونک لیویس الیکٹرونک تھیری لیویس کا لیویس کا الیکٹرونک سیدھاند الیکٹرونک الیکٹرونک ڈاٹے سٹرکچر دکھائیں گے یعنی الیکٹرون کے دوارہ الیکٹرونک مطلب کیا الیکٹرون کے دوارہ تو لیویس کا الیکٹرونک سیدھاند باتیں کیجئے میرے ساتھ میں چھاتگن چرچائیں ہوں گی لیویس کا الیکٹرونک سیدھاند کا لیویس کی الیکٹرونک تھیری کا لیکھیں اس سیدھاند کا نصار عمل وحب پدارت ہے جس میں الیکٹرون کا ایک نرجن یغم یعنی کہ لون پیر لون مطلب کیا نرجن اور پیر مطلب یغم ایک نرجن یغم لون پیر سوکار کرنے کی پرابیڑتی ہوتی ہے ایک لون پیر نرجن یغم سوکار کرنے کی پرابیڑتی ہوتی ہے ایک نرجن یغم سوکار کرنے کی پرابیڑتی ہوتی ہے ایک لون پیر سوکار کرنے کی پرابیڑتی ہوتی ہے لون پیر کیا ہوتا ہے یہ سب سب ابھی سمجھا دیتے ہیں اس کو ایک ایگزامپل لیں گے اپنے آپ سارا پوچھ کلیر ہو جائے گا تو لویس ایسیڈ میں لکھے گا کہ آملوہ پدارت ہے اس دھانت کا نصر آملوہ پدارت ہے جس میں الیکٹرون کا ایک نرجن یغم سویکار کرنے کی پرابیرتی ہوتی ہے ایگزامپل کیلسім آکسائیڈ کیلسیم آکسائیڈ اور سلفر ٹرائی اکسائیڈ کیلسیم آکسائیڈ کو C.A.O. لکھے گا اور سلفر ٹرائی اکسائیڈ کو لکھ لئی جگا wiros3 تو کیلسیم آکسائیڈ اور سلفر ٹرائی اکسائیڈ کے سنیونگ سے کہ سنیوک سے کالسیم سلپیٹ کا نیرمان کہ سنیوک سے کالسیم سلپیٹ کا نیرمان کالسیم سلپیٹ کا نیرمان دیکھیں کالسیم اوکسائیڈ کالسیم سلپیٹ ساری کالسیم اوکسائیڈ اور سلپیٹ ٹرائی اوکسائیڈ اے سو تھری سے سی اے سو فور کا بننا سی اے سو فور کا بننا تو اس کی باتیں کریں تو چھتکن ہم لیویس کا الیکٹرونک اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس پرکار کالسیم جیسے یہی کوشن اس میں پوچھے گا آپ کو یہ دے دے گا اور آپ سے پوچھے گا ایک سیمپل کوشن آپ سے پوچھے گا کہ بتائیے اس میں کون لیویس ایسیڈ ہے یہی چیز ہم ابھی سمجھائیں گے آپ کو کہ لیویس کا ایسیڈ بیس کا جو تھیوری ہے وہ کیا ہے اسی میں ابھی آپ کو ہم سمجھا دیں گے کہ کون اس میں لیویس کا ایسیڈ ہے اب دیکھیں کیلسیم اوکسائیڈ ہے یہاں پر اور یہاں پر اے سو تھری ہے ملا کے کیا بناتا ہے سی اے سو پور یعنی کی کیلسیم سلپیٹ اب دیکھیں یہاں پر سی اے او ہے سی اے اور یہ کیا ہے کیلسیم اوکسائیڈ ہے سی اے او تو سی اے پر آئین سی سوکا دیئے سی اے ٹو پلس کیلسیم پر دو چارج ہوتا ہے مطلب جب الیکٹرون چھوڑے گا یہی جو الیکٹرون چھوڑے گا وہ یہ آکسیجن کیا کرتا ہے اسو گرہن کر لیتا ہے یہ نا پرکریا ہوتی ہے اب او کے پاس کتنا ہے آپ کے پاس میں او کے پاس کتنا ہوتا ہے آٹ آکسیجن کا آٹ ہوتا ہے تو یہ چھے لے گا تو دو دو چار دو چھے دو آٹ اور یہ کتنا چھوڑ دیتا ہے ٹو مائنس اید ہم کہانے کیلئے رہا کہیں کو یہاں تک میں آپ کو دیکھت نہیں ہونا چاہیے پلس یہ ریاکشن کرے گا پلس اے سو تھری سے اے س او 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 اس کو بنائیے دو دو چار دو چھے دو آٹ دو دو چار دو چھے دو آٹ دو دو چار دو چھے دو آٹ ہو گیا اب دیکھیں سلفر اس کا آکسیجن کا کتنا باہرتم ککچھا میں چھےhake دو دو چار دو چھے سلفر کا سولہ دو آٹ چھے آ باہرتم ککچھا میں چھے الیکٹرون دو دو چار دو چھے دیکھیں یہ سلفر پورا من bubbles ہے Awaké چھے ٹھو آکسیجن چھے ٹھے لے کر کے کر گیا اب دیکھیں کیا کرے گا اب ہی دیکھئے اب ہمارا کیا بنتا ہے سی اے ایسو فور جب سی اے ایسو فور میرا بنے گا وہاں میرا رییکشن نہیں ہو رہا ہے اس رییکشن کو ہم نیچے رکھ رہے ہیں سی اے ایسو فور بنا دے رہے ہیں تو پھر یہاں کیا ہو گیا سی اے ٹو پلس اب جو اے ایسو فور جو آپ کا بنا ہے وہ کیسے بنا دیکھیں یہ جو آکسیجن کا جو نرجن جوڑی ہے یہ جو لون پیر ہے ایسو کتنا آکسیجن گھٹ رہا ہے ایک آکسیجن گھٹ رہا ہے تو یہ آکسیجن دینے والا کون ہے یہ ہے تو بتائیے لے کون رہا ہے آپ کو کیا بتائیں کہ عمل وہاں پدارت ہیں ابھی ہم جس آپ کو پڑھایا ہے کہ عمل وہاں پدارت ہے جو لون پیر افیلکٹرون سویکار کرتا ہے اسو کتنا گھٹ رہا ہے سنسر کو دیکھ لیجئے دو دو چار دو چھے اور دو آٹھ تو ایک لون پیر اس آکسیجن سے ایک لون پیر یہ لے لے گا اور سی اے ٹو پلس اور دیکھیں کتنا اچھا سی یہ بن جائے گا او 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 چار گھو ہو جائے گا اس کا آکسیجن یہ لے لے گا یہاں پر ہو جائے گا دو دو چار دو چھے دو آٹھ 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 اب دیکھو سلپر کا دیکھ لیجئے سلفر جو ہے آپ کا پوری طرح سے جو ہے یہاں پر مینیج ہو گیا سلفر کا دو چار چھے آٹھ ہو گیا اوکسیجن دو دو چار دو چھے دو آٹھ 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 یہ تو سی اے اے سو فور میرا بن گیا لیکن پرس نے ہی اٹھا کہ لون پیر اوف الکٹرون کون گرہن کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیلسیم آکسائٹ سے اے سو تھری جو ہے یہ آکسیجن کا لون پیر لے لیا اس کارن دیے گے ریاκشن میں اے سو تھری جو ہوگا وہ آپ کا لویس عمل ہوگا لکھئے اتا یہاں پہ لکھنا پڑے گا اتا اتا اے سو تھری لویس عمل ہے اتنا ایزام میں تو اتنا ڈیف تو نہیں آتا ہے علاقہ یہ انٹر کا چیز ہے انٹر میں پڑھنا ہے بچوں کو لیکن ہاں پرتیوگیتہ پریچھا میں کیولا اتنا آپ کو پوچھے گا دیئے گئے پدارتوں میں کون ایک لویس عمل ہے سیمپل یاد کر لیجئے جہاں اوکسیجن کا آپ کو کمی دیکھے گا اور ریاکشن تھوڑا سا دیماغ میں آپ کو ایک اوکسیجن اور چاہیے سیمپلی پکڑ دیجئے گا کہ ہاں بھائی جو لویس جو لون پیروفیل اکھون جو نرجن جوڑی ہوتی ہے اسو گرہن کرتے ہیں یہ پوری کہانی تھی چھتگن موڈن کنسیپٹ آف ایسیڈ کا ہم امید کرتے ہیں چھتگن پورے جو یہ ہے پورے کنسیپٹ کو جو ہے آپ اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے ایک نوٹ بنا کر کے وہاں پہ لیکھ لیجئے ایک اور اچھا چھوٹا سا کنسیپٹ دیتے ہیں وہ بہت آپ کے کام آئے گا نوٹ لیکن نوٹ لیکن نوٹ لیکن سمانتہ سبھی دھنائن مطلب جتنا بھی پوزیٹیو ہوگا سبھی دھنائن ہوگا سمانتہ سبھی دھنائن لویس امن ہے جتنا بھی دھنائن ہوتا ہے وہ لگبک جو ہوتا ہے آپ کا لویس ایشیڈ ہوتا ہے اس کو یاد رکھ لیجئے گا لویس امن ہوتے ہیں سمانتہ سبھی دھنائن لویس امن ہوتے ہیں آئے اب آپ کو آگے کیور لے کر کے چلتے ہیں اب نیکسٹ پڑا پہ آئیے چھتکنو لیکھیں امنوں کے پرکار امنوں کے پرکار امنوں کے پرکار چھتکنو یاد رکھیں گا کہ امن دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آگزیم اور دوسرا ہوتا ہے ہائیڈرام پہلا لکھیں آگزی امن آگزی امن وہ بھی پریچھے میں آتا ہے ان نمکیترین سے کون ایک آگزی امن ہے ان نمکیترین سے کون ایک ہائیڈرام ہے چھوٹا سا کنسپٹ ہوں سو سمجھا رہے تھے ہی کلیہ بجائے گا لکھیں جن امنوں میں جن امنوں میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں اپستیت رہتا ہے دونوں اپستیت رہتا ہے جن امنوں میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں اپستیت رہتا ہے اسے آگزی امن کہتے ہیں اسے آگزی امن کہتے ہیں ایک جامپل لکھ لیتے ہیں HNO3 اس کو بولتے ہیں نائٹریک ایشیڈ نائٹریک ایشیڈ اسٹو ایس او فور اس کو بولتے ہیں سلفیوریک ایشیڈ سلفیوریک ایشیڈ پھر ایس تری پی او فور بہت طرح کا یہ فوسفائٹ لمن ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پر ہائیڈروجن آکسیجن ہائیڈروجن آکسیجن ہائیڈروجن آکسیجن آپ ان سبھی میں دیکھ پا رہے ہیں چھات گیاں کہ کس پرکار سے اس کو لکھ لے جانا ہے فوسفائٹ ایسیڈ فوسفائٹ ایسیڈ فوسفائٹ ایسیڈ تو آگزی امن میں ہم نے دیکھا کہ آگزی امن وہ امن ہوتے ہیں جن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں موجود رہتا ہے ایسے پدارتھوں کو آگزی امن کہتے ہیں ٹھیک نا چلیے دوسرا ہم لکھ ایک اور پرکار ہوتا ہے ایشیڈ کا اور وہ ہے آپ کا ہائیڈرہ امن اور ہائیڈرہ امن پڑھ لیجئے لکھئے ہائیڈرہ امن تبارے میں لکھئے جن امنوں میں جن امنوں میں کیول ہائیڈروجن اپستیت ہوتا ہے جن امنوں میں کیول ہائیڈروجن اپستیت ہوتا ہے کیول ہائیڈروجن اپستیت ہوتا ہے اسے ہائیڈرہ امن کہتے ہیں جن امنوں میں کیول ہائیڈروجن اپستیت ہوتا ہے اسے ہائیڈرہ امن کہتے ہیں اسے ہائیڈرہ امن کہتے ہیں ایک جامپل میں دیکھ لیجئے سیل ہائیڈرو کلوری کیسیڈ ہائیڈروجن موجود ہے آپ کا اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں اور اس میں کیول ہائیڈروجن اس لئے بول رہا ہے کہ جن عملوں میں کیول ہائیڈروجن رہے گا اس کو ہائیڈر آمل کہیے گا ہائیڈروجن ہو گیا پھر آپ لکھ لیلئے ہائیڈروجن برومائیڈ ہو گیا پھر ہائیڈروجن آئوڈائیڈ ہو گیا آپ ان سبھی کیسے میں دیکھ پا رہے ہیں کہ کیول ہائیڈوجن موجود ہے اور یہ سبھی عمل ہیں ارت آپ دون اس طرح پہ پہنچے کہ عمل دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلہ عمل ہو گیا آگزیوم اور ایک اور عمل کا نام ہو گیا ہائیڈرامل ہائیڈرامل میں آپ دیکھ پائیئے گا کہ ہائیڈرامل بے پدار تھے جس میں کیول ہائیڈوجن رہے گا اور آگزیوم بے پدار تھے جس میں ہائیڈوجن اور آکسیجن دونوں رہے گا بس ونیم آگیا اچھی طرح سے چلیے تو اب ہم سب لاشت جو آپ کا پڑھتے ہوگتا پریچھا کے لیے سب سے سپر ہیٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے ام لوگ کا اپیوگ تو آپ کو ام لوگ کا اپیوگ پڑھا دیتے ہیں اور ٹاپک بھی آپ کا کلوز ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ بھاسن پڑھ لیں گے بیس تو آئیے ام لوگ کا اپیوگ پڑھ لیتے ہیں جو سب سے مین پریچھوں میں یہ سب تو ٹھیک ہے یہ تنا کنسپٹ بھی بہت ضروری تھا اور یہ کنسپٹ بھی لینا آپ کو بہت بہت ضروری تھا جس کنسپٹ تو آپ نے لیا چاکتے ہیں تو آئیے اب ہم لوگ سیدھے سیدھے یہاں پر چلنے کا پریہاس کرتے ہیں اور سیدھے لکھتے ہیں ام لوگ کا اپیوگ ایک دم ٹاپ ایڈنگ کے لیے اٹھائیے ایک ایک ایسیڈ لکھئے اور اس کا یہ لکھے گا سب سے پہلے لکھئے ہیں سلفیورک ام لوگ کا اپیوگ نمبر پہلا میں سلفیورک سلفیورک ام لوگ کا اپیوگ سلفیورک ام لوگ کا اپیوگ سلفیورک ام لوگ بولے تو H2SO4 لکھے سلفیورک ام لوگ کا اپیوگ سب سے امپورٹنٹ ایٹ ایٹ اپیوگ اچھاٹکن جو انورٹر کا جو بیٹری ہوتا ہے اس کا جو مکھے عمل ہوتا ہے وہ سلفیورک ایسیڈ ہوتا ہے لائن کٹنے کے بعد بھی ہم سب اپنے مجھے سے جو ہے چھاتگین وہ چاہے گھر کو روسن مان کرنا ہو یا کچھ بھی کر پانا ہو یہ اس ایسیڈ کے قارن سمبھو ہے تو سب سے پہلے اس میں لکھئے سنچائک بیٹریوں میں پریوگ کیا جاتا ہے سنچائک بیٹریوں میں جو مین ایسیڈ اس میں ڈالا گیا ہے that is the سلفیورک ایسیڈ تو نیچے ڈالا گیا ہے سنچائک بیٹریوں میں پریوگ کیا جاتا ہے ڈالا گیا ہے اپنے سندر سندر سلفیورک ایسیڈ لکھے پھر ایسے ایسے بیٹ لگائیے گا ایسے ایسے کر کے لکھئے گا سنچائک بیٹریوں میں یوچ کیا جاتا ہے کتنا اچھا کوشن پریشہ کے لیے بنتا ہے یعنی ملکہ سے کون سا عمل کا پریوگ سنچائک بیٹریوں میں کیا جاتا ہے ڈالا گیا ہے ہے رنگ با اور صدھیاں بنانے میں پریوگ کیا جاتا ہے نیچے ڈائس پیٹرولیم کے سو دھن میں پریوگ کیا جاتا ہے پیٹرولیم کے سو دھن میں پریوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہو گیا باقی سب نائٹریک املکہ پڑھا دیتے ہیں نائٹریک املکہ بھی لکھ لیجے جب سب پڑھ رہے ہیں تو ٹوٹل پڑھ لیجے نائٹریک املکہ پریوگ نائٹریک املکہ پریوگ نائٹریک امل ایسٹ feat. 703 نائٹریک امل ہو گیا Agile 3 لکھیں سب سے پہلے تو اس کا پریوگ امل راج بنانے میں کیا جاتا ہے آپ کو جو پڑھایا تھے کہ hno3 اور scl ہوتا ہے آپ کو بڑھایا تھے اس میں 1 isto 3 کا انت opacity ہوتا ہے 3 scl ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں لکھیں امل راج کے نیرمان میں پریوگ کیا جاتا ہے عمل راج وہ پدارت ہے کہ ایسے دھاتوں جو کسی منے گھل سکتا ہے وہ اس میں گھل جائے گا عمل راج کے بنانے میں پریوک کیا جاتا ہے عمل راج کے بنانے میں پریوک کیا جاتا ہے بس نیشٹ اور صدیوں کے نرمان میں پریوک کیا جاتا ہے اور صدیوں دوا بنانے کے لیے اور صدیوں کے نرمان میں پریوک کیا جاتا ہے داد کھاچ کھجلی سب پر جو دوا ہوتا ہے عمل یہ پدارت ہوتے ہیں اور شدیوں کے نرمان میں پریوگ کیا جاتا ہے ہو گیا نیکسٹ ہو جاگا ایسیٹک امل کے نرمان میں ایسیٹک ایسیڈ ایسیٹک امل کا پریوگ ایسیٹک امل کا پریوگ یہ ایسیٹک ایسیڈ ہو گیا CS3COH ایسیٹک ایسیڈ سب سے ایمپورٹنٹ ایسیٹک امل کا سرکہ بنانے میں پریوگ کیا جاتا ہے کوسن کیا پوچھے گا نملکیت میں سے کون سا ایک امل سرکہ میں پایا جاتا ہے تو ایسیٹک ایسیڈ تو ڈیاز دیکھر کے لکھ لیجئے گا ایسی ڈیک عمل کا پریوگ میں سرکہ بنانے میں پریوگ کیا جاتا ہے ایک دم ایمپورٹن جو پریچھوں میں پوچھا جاتا ہے اور ڈیاز دیکھر لکھئے کھٹے خاد پدارت کے نرمان میں بھی پریوگ کیا جاتا ہے کھٹے خاد پدارت کھٹے خاد پدارت بنانے میں بھی کھٹے خاد پدارت بنانے میں بھی پریوگ کیا جاتا ہے کھٹے خاد پدارت بنانے میں پر جتنا پرکار کا آچار دیتے ہیں چھاٹگن اس کو ہٹا کرنے کے لیے یہی ایسے ٹیک سے بڑھ پڑھیں گے چھاٹگن فورمیک عمل فورمیک عمل سوچہ کا ہوگیا فورمیک عمل فورمیک عمل فارمیک امل ایٹ سی ایچ او یہ ہوگی آپ کا فارمیک ایسیڈ فارمیک امل فارمیک امل کے بارے میں چھتکن آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ چیٹیوں سے سب سے پہلے چیٹیوں کے ڈنک میں یہ عمل پایا جاتا ہے وہ پہلا لان لکھیں کہ چیٹیوں کے ڈنک سے پرابت کیا جاتا ہے یہی کارانے کے یہ عمل جو چیٹیاں ڈنک مارتی ہیں وہ کتنا دکھتا ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں وہ یہی فارمیک ایسیڈ آپ کے خون پہ یہ چھوڑ دیتی ہیں سب سے پہلے لکھئے چیٹیوں کے ڈنک سے چیٹیوں کے ڈنک میں یہی عمل پایا جاتا ہے چیٹیوں کے ڈنک میں یہی عمل پایا جاتا ہے آگے چمڑا ادیوگ میں اس عمل کا پریوب کیا جاتا ہے چمڑا ادیوگ میں چمڑا ادیوگ میں چمڑا او دیوگ میں پھالوں کو سرکچت رکھنے میں ہو گیا نیچٹ ہو جائے گا آپ کا آگزیلک ایسیڈ آگزیلک آگزیلک آمین آگزیلک آمین آگزیلک ایسیڈ جب ہم آگزیلک ایسیڈ کی بات کریں تو آگزیلک ایسیڈ کی بات کریں ہوتا ہے پھوٹوگرافی میں کمہ دیکھ کر کے کپڑوں کی چھپائی و رنگائی میں آگزیلک آمین کا پریوگ ہوتا ہے پھوٹوگرافی میں کمہ دیکھ کر کے کپڑوں کی چھپائی و رنگائی میں اور کپڑے پر نیچٹ دیکھ کر کے کپڑے پر سیاہی کی دھبے ہٹانے میں پریوگ کیا جاتا ہے کپڑے پر کپڑے پر سیاہی کی دھبے کو ہٹانے میں پریوگ کیا جاتا ہے کپڑے پر سیاہی کی دھبے کو ہٹانے میں پریوگ کیا جاتا ہے next benzoic acid بہت سپر ہیٹ کوئشن چھاتھ گئے c6, h5, cOO, h benzoic acid benzoic gum ایک دم اس کو یاد کر کے رکھئے گا کہ جتنا پرکار کا پیکٹ کھانا جو دیکھتے ہیں چاہے جیم ہو گیا, جیلی ہو گیا ارثات کھاد پدارتوں کے سنرکچن میں تو لکھئے benzoic امل ہو جائے گا, benzoic امل کا ستر ہو جاتا ہے benzoic acid benzoic acid benzoic امل بس کچھ نے benzin پر OH iron ڈال دیجئے یہ ہو گیا آپ کا benzoic acid لکھئے ڈاز دگر کے benzoic امل میں خاد پدارتوں کو سنرکچت رکھنے میں پریوک کیا جاتا ہے خاد پدارتوں کو سنرکچت رکھنے میں کیا جاتا ہے خاد پدارتوں کو سنرکچت رکھنے میں کیا جاتا ہے خاد پدارتوں کو سنرکچت رکھنے میں کیا جاتا ہے بنzoic acid ہو گیا نیکسٹ اب اس میں آ جائے گا citric acid citric acid نیچے ڈاز دکھر کے لکھے گا یہاں امل نیمو میں پایا جاتا ہے citric امل یہاں امل نیمو میں پایا جاتا ہے باقی اس کا use بہت important نہیں ہے یہاں نہیں لکھا رہے ہیں citric امل یہاں امل نیمو میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا نیچے ڈاز دکھر کے tarteric امل tarteric tarteric acid tarteric amul tarteric tarteric amul یا املی میں پایا جاتا ہے tarteric amul املی انگور انگور میں بھی tarteric acid پایا جاتا ہے tarteric amul املی اور انگور میں پایا جاتا ہے نیچے میں آپ کا ہے بیوٹیرک amul بیوٹیرک amul لکھیں یا بٹر میں پایا جاتا ہے بٹر یا بٹر میں پایا جاتا ہے بیوٹیرک amul بٹر میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب بھی میرا acid base اور salt جو ہم شروع کیے تھے اس میں املی جو ہے ایک آدھا املی دیکھیں گے اگر کل کی کلاس میں اور کچھ important ہوگا تو کل کی کلاس میں آپ کو لکھا دیں گے انہا تھا پوری acid ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے کل کی کلاس میں آپ کو base میں سواگت کریں گے اور base کے ساتھ salt کی کل کی کلاس میں ختم کر دیں گے ہم امید کرتے ہیں چھتگین کہ acid base اور salt کا یہ chapter بھی آپ کو بہت اچھا سے سمجھ میں آیا ہوگا زیادہ آپ کو depth میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنہ ہی آپ کو سمجھنا ہے عملی کے properties کیا ہیں عملی کے modern concept کیا ہیں modern concept میں تین ہیں آپ کا پہلا concept اور لوری کہتے ہیں کہ یہ proton دیتا ہے arhanes کہتے ہیں کہ یہ hydrogen ion دیتا ہے اور لویس کہتے ہیں کہ ایک لون پیرفیلکپون یہ سویکار کرتا ہے یہ تینوں concept کے علاوہ ہم لوگ بیوین پرکار کے عاملوں کے پریوک دیکھیں ان کے گن دیکھیں کس پدارت میں کون سا عامل پائے جاتا ہے بس اس سے فالتو کو اس سے نہ تو پریچھم کبھی پوچھا ہے اور نہ تو آپ کو اس سے زیادہ پڑھنے کی عاوش شکتہ ہے آپ کی سفلتہ کی منگل کامنے کرتے ہوئے آج کی کلاس ہم سب یہیں پہ سماعت کرتے ہیں چلتے چلتے بس اتنا ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خودی کو کر اتنا بلند کہ خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رجا کیا ہے تو بندہ یہی کہہ گئے سر کہ میری رجا تو بس ایک سرکاری نوکری پانے کی ہے آپ سب کے سرکاری نوکری جلد جلد پرابت ہو اس کی منگل کامنے کرتے ہوئے آج کی کلاس سماعت کرتے ہیں چاہتے ہیں آپ سبوں کا بہت بہت دھنیواز تینکیو